یوکے کا ویزا آپ کس طرح سے کام ہے اب بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں اور میں نے گزشتہ بھی یوکے سے ریلیڈڈ کافی ویڈیوز بنائیں کیونکہ بہت سارے کنسلٹنٹس کو جو کہ یوکے کو اور ریڈی کام کر رہے ہیں انہیں بہت ساری ٹرکس کا پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یوکے کا ویزا رفیوز بھی ہو جاتا ہے اور یوکے کا ویزا لگ بھی جاتا ہے اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں فیصل صدیق انسلٹس ٹرائول انٹر ٹرور سے اور آپ سے گزاری شرک کے ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں تو لوگ ہم سے سیم وہی قویسٹن پوچھتے ہیں جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہوتے ہیں لیکن معذر کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم آپ کو اس ویڈیو سے ریلیڈڈ کوئی بھی قویسٹن کا انصر ویڈیو پر نہیں دیں گے اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھا جس سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یوکے کا ویڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تین چیزیں آپ کو بہت اہم دیکھنی پڑیں گی اس کے بغیر آپ کا یوکے کا ویڈا جو ہے وہ آسانی سے ریفیوز ہو سکتا ہے آپ کو نہیں مل سکتا یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی ہی بیسیک ہیں اور لوگ عموان اسے دیکھتے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی بیسیس پہ ویڈا ریفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں چاہے آپ تین ماہ کی لگا رہے ہیں چاہے آپ چھے ماہ کی لگا رہے ہیں کیونکہ یوکی کے ویزا کے لیے کوئی ایس ایچ ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایک سال کے لگانی ہے چھے ماہ کی یا تین ماہ کی لیکن جتنی بھی آپ لگاتے ہیں پہلی تو بات یہ کہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ جو بیلنس گزشتہ چھے ماہ سے ہے وہ ایکوریٹرلی منٹین ہونا جائیے یعنی یہ نہیں ہونا جی کہ آپ کے اکاؤنڈ میں بیلنس پڑھا ہوئے پانچ لاکھ اور ایک دم آپ کے اکاؤنڈ میں جو ہے وہ پندرہ یا بیس لاکھ یا تین چار ملین ہو گیا ایک دم اتنی آپ نے بڑی ٹرانزیکشن نہیں کرنی جس کا آپ پروف نہ دے سکیں لوگ کیا کرتے ہیں کسی سے ادھار پیسے پکڑتے ہیں ایک دم ڈال لیتے ہیں اور ان کے پاس پروف ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیلنس ان کو آیا کہاں سے ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ جس طرح سے بیلنس شو کر رہے ہیں اسی طرح سے منٹین ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے زیادہ کریں جس طریقے سے پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے سیکنڈلی جو بھی آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں یا پرچیز کر رہے ہیں یا کچھ بھی بائے کر رہے ہیں آپ بلک اماؤنٹ میں فار ایکزامپل آپ کا ٹریڈنگ کا ہی کام ہے تو کوشش کریں اس کی سلپس آپ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں تاکہ جو امبیسیڈر ہے وہ آپ کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور ان سلپس کو میچ کر کے دیکھ سکے کہ آپ کی پیسے یہ کہاں سے آئے ہیں اس سے آپ کا ویزا جو ہے وہ بہت آسانی لگ جائے گا بینک سٹیٹمنٹ کو ضرور گور سے دیکھیں اور جو بھی آپ کے آؤٹسورٹ سے پیسے آ رہے ہیں ان کو آپ پروف لازمی دیں کہ یہ پیسے آپ کو کہاں سے آئے ہیں اور یہ آپ کو کیوں آئے ہیں پیسے سو یہ جب آپ پروف دیں گے تو دیفنیٹلی آپ آپ ویسیڈر کو کنوینس کر سکتے ہیں دوسری اہم چیز ہے آپ کی ٹیکس ریٹرن لوگ کیا کہتے ہیں نیل کی ٹیکس ریٹرن لگا دیتے ہیں اور اس پہ اینول انکم جو ہے وہ چار لاکھ سے کم شو کروای ہوتی ہے اور جو ویزا اپلیکیشن ہے اس میں اپنی انکم جو ہے وہ بہت زیادہ شو کروا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈریکٹلی آپ کا یہی اوبجیکشن لگتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں آپ نے گیشو کروایا ہے اور ویسے آپ کا بیلنس اتنا تھا نہیں اس وجہ سے آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنی ٹیکس ریٹرن کو بھی اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرنا ہے یہ غلطی کبھی مت کریں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ ہونی چاہیے تیسرا جو ایک اور چیز ہے بعض اوقات لوگوں کی فیملی ٹائز سٹرونگ نہیں ہوتے فار ایک زیمپل کو انمیریڈ ہے تو اس نے اپنے بزنس ٹائز اس قدر سٹرونگ نہیں کیا کہ وہ امبیسڈر کو کنونس کرے کہ میں یوکے جاؤں گا اور ورک پس لیگلی اپنے پورے ٹائم پر واپس آ جاؤں گا تو اس کی بیسس پہ بھی بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی یہاں پہ فیملی ٹائز سٹرونگ نہیں ہیں اس وجہ سے آپ واپس نہیں آئیں گے اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے سو اس کو اوورکم کرنے کے لیے ہمیں آپ کے دوسرے ٹائز جو ہیں وہ شو کرنے پڑتے ہیں فر ایک زمپل بزنس ٹائز شو کرنے پڑتے ہیں یوکے کا ویزا فریش پاسپورٹ پر بھی لگ جاتا ہے یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوکے کا ویزا فریش پاسپورٹ پر نہیں لگتا ڈیفینیٹلی آپ اپنے ٹائز سٹرونگ شو کرنے گے اچھے شو کرنے گے جو ویزا اپلیکیشن فائل ہے وہ کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے بھمائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا لگ جائے گا ایک اور غلط فہمی جو لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ اگر یوکے کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو اس کی اپیل نہیں ہوتی یہ بات ہنڈر پرسنٹ رونگ ہے ایون کہ ان کے ریفیوزل لیٹر پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا کوئی رائٹ نہیں ہے لیکن آپ ایک ورڈ ہے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں پیپ پری ایکشن پروٹوکول اس کے تحت آپ یوکے کا ریفیوزل پر اپنی اپیل دے سکتے ہیں اور ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں نائنٹی پرسنٹ پلس ہیں یعنی کہ بہت آسانی آپ ویزا لے سکتے ہیں لیکن وہ ایک علیہ دا ٹاپک اس کے بارے میں ہم پھر سے ویڈیو بنائیں گی گزشتہ ویڈیو میں میں نے پیپ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ بھی یوکے کا کیس ہم سے کروانا چاہتے ہیں ایک ایسے کنسلٹنٹ سے جسو ہے اس چیز کا ایکسپیرینس اور جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کا کیس کہاں پر فال کرتا ہے وہ بہت آسانی آپ کی ہیلپ بھی کر سکے تو آپ اس دیئے کے نمبر پہ ہمیں آفیس ٹائم پر صبح نو سے لے کے پانچ پہ در کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تمام ویورز جو ویٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کرتے ہیں ویٹس ایپ پر آپ کو کیوریز کا آنسر نہیں ملے گا کائنڈی فون نمبر پر رابطہ کریں ویٹس ایپ پہ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں کیوریز آئی ہوتی ہیں تو ہم ہیلو ہائے کا جواب نہیں دیتے بعض وقت لوگ ہیلو کر دیتے ہیں ہائے کر دیتے ہیں اب اس کا ہم کیا جواب دیں آپ بعض وقت پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا کیا حال ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ہم سبھی کو ہیلو ہائے اور آپ کا کیا حال ہے اس کا جواب دیں ہم پرائنلی سیدھا اپنا question پوچھا کریں یا سیدھا directly اگر آپ easily آسانی سے جواب فوراں لینا چاہتے ہیں تو آپ call کریں ویٹس ایپ پہ آپ کو بعض وقت دو یا تین دن لگ سکتے ہیں ریپلائے کرنے میں کیونکہ بہت زیادہ messages ہوتے ہیں آخر میں آپ سے request ہے ویڈیو کو like share کریں subscribe کریں چینل کو بھی subscribe کریں اور bell icon کو دبانا مت بھولیں اس سے کیا ہوگا کہ تمام تر نئے آنے والی notifications جو آپ کو timely ملتی رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے حضا حافظ